پاکستان کے نیوی جہاز تابوک رومانیا میں تیار ہوئے جو پہلے ترکی پہنچے اور اب وہاں سے پاکستان کی جانب روانہ کر دیے گئے پاکستان نیوی نے دو ہزار سترہ میں ڈچ شپ بلڈر ڈومین سے آرڈر کیے جانے والے دو یارموک کلاس میلیٹریل کارویٹس میں دوسرے کی ترسیل کا کام شروع کر دیا ہے پاکستان نیوی نے دو ہزار سترہ میں ڈچ شپ بلڈر ڈومین سے آرڈر کیے جانے والے دو یارموک کلاس میلیٹریل کارویٹس میں سے دوسرا اب حاصل کرنے کیلئے تیاریاں شروع کر دی ہیں پاکستان نیوی نے بارہ نومبر کو رومانیا کی بندرگاہ قسطنطنیہ میں مرکدہ ایک تقریب میں اپنا دوسرا یارموک کلاس کارویٹیٹ پی این ایس تابوک کو کمیشن دیا ڈچ شپ بلڈر ڈومین کے ذریعے تعمیر کیا گئے جہاز سمندری آزمائش اگران اکثر دیکھا جاتا رہا ہے پی این ایس تابوک کے نام سے ایک آنوے شارعہ تین میٹر لمبا یہ جہاز تیار کیا گیا ہے کمپنی جو کہ دامین آف شور پیٹرول ویسل انیس سو پر مبنی ہے ان دو بارہ نومبر کو بارہ نومبر کو اس کمپنی رومانیا کی بندرگاہ قسطنطنیہ میں مرکدہ ایک تقریب میں پاکستان کے حوالے اس شپ کو کیا ستمبر 2019 میں اس پروجیکٹ کو شروع کیا گیا اور 2300 ٹن وزنی جہاز رومانیا کی ایک شپ بلڈر کمپنی دامین نے تیار کیا ہے جو کہ پی این ایس تابوک کے نام سے روہ سال فروری میں پی این سروس نے داخل کیا گیا یرمو کلاس جس کی مجموعی طور پر 14.4 میٹر لمبائی ہے اور 4 میٹر کا ہل ڈرافٹ ہے بتایا جاتا ہے کہ یہ پچیدہ محول میں مختلف قسم کے سمندری کام انجام دینے کے قابل ہے بحری جہاز ایک درمیانے درجے کا ہلیکاپٹر اور بغیر پائلٹ ہوای گاڑی کو بھی اٹھا سکتا ہے اور دو تیز رفتار سخت انفلیٹیبل کشتیاں بھی اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے جن کی لمبائی 11.5 میٹر اور 6.5 میٹر ہوگی موسیقی موسیقی